اسلام علیکم سامین سولہ زی قائدہ کی تاریخ شروع ہو چکی ہے چوبیس مئی ہے خبر کا انوان ہے اسرائیل کے تعلق سے عالمی عدالت کا نیا عادش آ گیا ہے عالمی عدالت نے ہیگ میں آجی عادش دیا ہے کہ اسرائیل کو رفاہ علاقے میں فوجی کارروائی فوری طور پر روک دینی چاہیے دوسرا عادش یہ دیا ہے کہ رفاہ کی جو کراسیوں جو بورڈر ہے جو مصر سے ملا ہوا ہے اس کو امدادی کاموں کے لیے روک دینا چاہیے اور اس طرح عالمی عدالت نے کہا ہے کہ جو انسانیت کے طور پر جو امداد جا سکتی ہے اس کو بحال کرنے میں اسرائیل کو مدد دینی چاہیے اور ساتھ یہ عادش بھی دیا ہے کہ جو عادش عالمی عدالت نے دیا ہے ایک مہنی کے اندر رپورٹ کرنی چاہیے اس پر عمل ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے یہ عمل کتنا ہوا ہے ظاہر سی بات ہے یہ عالمی عدالت کا عادش ہے جس کا ماننا لازمی ہوتا ہے اسرائیل ایک زدی ہٹ درمی ملک ہے فوری طور پر تو اسرائیلی وزیراعظم نے کوئی اس پر ردعمل ظاہر نہیں کیا البتہ اسرائیل نے یہ ضرور کہا ہے کہ ہم جو بزارت عظمہ کا دفتر ہے جو نیتین یاہو کا دفتر ہے وہ جلد ہی آج ہی اس پر اور کرے گا اور جو کیبینٹ کے اور دیگر وزراء ہیں جو آلہ افسران ہیں حکام ہیں ان سے فون پر رابطہ کیا جائے گا اور پھر جیسا کچھ مشورہ ہوگا اس پر عمل کیا جائے گا خبری آ رہی ہے کہ اسرائیل چند شرطوں کے ساتھ اس پر عمل بھی کر سکتا ہے اور اس کو مرشترد بھی کر سکتا ہے ادھر امری صدر جو بائیڈن کا یا اور کسی امریکی اہلکار کا اس پر ابھی تک کوئی بازابطر عمل نہیں آیا ہے بہرحال عالمی عدالت کے یہ نئے آدیش ہے جس میں اسرائیل کو رفع علاقے میں فوجی کارروائے روکنے کے لیے فوری طور پر کھا گیا ہے